آج کا طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور یہ فری کا ڈاکٹر اس کے پاس جاتا ہوں اس سے دوائی لے تو وہاں پیسے بھی نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وآلیکم سلام بھائی جاں ادھر کھڑے ہوگا بھائی میں نے جو سنا وہ ٹھیک آپ سے فری دوائیاں دیتے ہو یا جا بھائی میری طبیعت بہت خراب ہے دوائی دیتی بھائی چکر بھی بہت آتے ہیں کدھر کھڑے ہو جو سیدھے کھڑے ہو اب آپ کو ایک انجیکشن لگے گا آپ بہت سیٹ ہو جاؤ گے گتھے کی طرح ایک منٹ رکھو یہ انجیکشن کون سا ہے ہیل میٹ لگا کے لگا رہے ہو یہ کون آئی یہ نا آپ کو نہیں بتا بھائی جلتی کھڑے چکر بہت آ رہے ہیں اب جاؤ اب ٹھیک ہو گیا میں تو ٹھیک ہو گیا مربانی جاؤ جاؤ میں اب جاتا ہوں گاؤں میں بتاتا ہوں فری والا ڈاکٹر آیا وہ صحیح کر دیتا ہے میں بیمار تھا اور مجھے بھی صحیح کر دیتا ہے ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر آ گیا فری دوائیاں دیتا ہے اور ایک انجیکشن لگاتا ہے مریض صحیح ہو جاتا ہے آو گاؤں والا آو ارے یار ہماری بھی کیا زندگی ہے فتنی کہاں کہاں رہتے ہیں آج کل ڈاکٹر آگے ہمارے گاؤں میں فری دوائیاں دیتا ہے اور ایک انجیکشن میں سب کچھ ٹھیک میں بھی جاتا ہوں یار میری وکاپ کی طبیعت غراب ہے مجھے بھی ڈاکٹر نہیں مر رہا چلو جاتا ہوں اس کی بھی ٹرائے لے لے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا ارے ڈاکٹر صاحب کدھر پہ آئے ہو اسلام علیکم سلام بھائی جان آپ کو کیا ہوا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا میری ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا ڈاکٹر صاحب میں نے سنایا آپ کی بہت تریم سنی ہے میں نے آپ ہر بندے کو صحیح کر دیتے ہو ارے ڈاکٹر صاحب یہ ہیلوٹ کیوں لگا رہے ہو کرونا جو آئی ہوئی ہے کرونا وہ کیا چیز ہے آپ کو نہیں بتا ارے یہ کیا کر رہے ہو ابھی آپ کو بتاؤں گا ارے یہ کیا ابھی آپ کو بتاؤں گا ارے میں تو ٹھیک ہو گیا اب جاؤں آپ کھاں سے آئیو ڈاکٹر لمحے سے لمحے سے بہت بہت شکر یا کوئی شیشی دوائی بھی دے دیں وہ آپ کو باہر سے بھی لے گی میں بھی آپ کو لکھ کر دیں آہ دوائی لکھ دا مجھے میں صحیح ہو جاؤں کچھ صحیح ہو گیا ہوں لگتا ہے آپ کو اور مریض بھی آگیا ڈاکٹر صاحب میں دوائی لے رہا ہوں آپ کو دیکھ نہیں رہا یہ تو پاگل کھانے سے ہے آپ دوائی لے لے رہا ہوں پاگل کھانے سے ہاں یہ کہتا ہے میں امریکہ سے ڈاکٹر بان کی آیا ہوں یہ ڈاکٹر ہے باہ نکالو اس کو باہر ڈاکٹر ہے